بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصولی علی رسول کریم اما بعد محترمازیدین اکرام ایک صاحب ہیں محمد نجام الدین ان کا سوار ہے السلام علیکم مفتی صاحب عرد نام کا اردو مطلب کیا ہے بتا دیجئے وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جو لفظ آپ نے پوچھا ہے عرد یہ ہم نے کافی تلاش کیا اردو عربی فارسی ڈکشنلیا جو ہمارے یہاں کی متدابل زبانے ہیں متدابل ڈکشنلیاں ہیں ان کے اندر تو عرد لفظ ہم کو کہیں سے کہیں تک نہیں مل پایا ہے یہ محمد معلوم ہوتا ہے بیمارہ نام معلوم ہوتا ہے البتہ اسی سے ملتا جلتا ایک نام اردو کی لغات کے اندر ملتا ہے عرد ڈبل اے کے ساتھ میں عرد جو لفظ ہے عرد کے معنی آتے ہیں پسی ہوئی چیز پسا ہوا غلہ اسی طریقے سے برادہ چون جو پسی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں صفوف برادہ وغیرہ ان کو عرد کہتے ہیں تو عرد نام اگر رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں لیکن کوئی زیادہ اچھے معنی اس کی بھی نہیں بنتے بہتر یہ ہے کہ ہم انبیائی کرام کے نام رکھیں صحابہ کے نام رکھیں اور اسی طریقے سے جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کے نام رکھیں اچھے معنی وارے نام رکھیں وہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہیں فقد فاللہ عالم